اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب نے دیکھ لیا کہ کیا تماشا چال آج کل کیا ہارس ریڈنگ اور کیا خرید و فروخت یہ پاکستان کا مرسک بل اس طرق سے تیع ہوتا ہے اور اس طرق سے دو نمبری کر کے نا ہمارے ملک کا بیڑا اغرق کیا جاتا ہے خان صاحب جو اندر بیٹھے بیٹھے جو سب پلان کر رہے ہیں کہ ملک کے بچوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ملک کا جو پہلی تفجیحات ہیں وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ اور سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس ملک کو دلدل سے مزید کیسے نکالے یہ جو شکنجے میں پھسا ہے چند لوگوں میں اس کو کیسے نکالے لیکن یہاں پہ کچھ اور چال رہا ہے تو دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوگی جو جن کو لگتا ہے کہ ان کی جیتوں ہوگی اور میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا زیادہ حدثہ سروائیو نہیں کر بائیں گے کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ خان صاحب نے شعور دے دیا اور خان صاحب کے شعور نے سب کی آنکھیں کھولنی آپ یقین کریں اتنا ووٹ پڑا ہے کہ ان کو دھاندلی کرنے میں بھی اتنے دن لگ گئے ہیں اور اپنا مو کالا کروا رہے ہیں سب لوگ اپنا مو کالا کروا رہے ہیں حصہ کے دونمبری کر گئے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سب اس میں ملے ہوئے ہیں سب اپنے عادری فائدے کے لئے لگے ہیں کوئی عوام کا نہیں سوچا جو عوام کا سوچا اس کو انہوں نے پکڑ کے بندہ ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ کتنا آسا چلے گا ایسا کتنا آسا کر لیں گے اب عوام کو جب شعور آجتا ہے نا تو پھر اس شعور ہی آگے کوئی چیز نہیں ٹھائمتی یہ چیز ذہن میں رکھ لیا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ٹائم زیادہ جو نہیں یہ پھر پھڑا رہے ہیں بس یہ پھر پھڑا رہے ہیں ان کا انڈ ہو چکا ہے آگے کچھ نہیں ہو سکے گا عوام نے اپنا ووٹ کے ذریعے اتنا تشدد سہنے کے بعد اتنا جو لانتان ہونے کے بعد بھی جو ہے نا بہت زیادہ ووٹنگ کی ہیں انہوں نے تو یہ ووٹنگ ان کا جواب ہے اور یہ جواب ان سے اب حضب نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا ایسے تو نہیں یہ اتنی چیخیں ان کی نگل رہی ہیں کہ جناب یہ کریں وہ کریں جس کی پچاس کٹیں وہ بھی اناؤنس کر رہی ہیں ہمارے کو مت بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر مجھے افسوس کی افسوس ہی کہنا پڑا ہے کہ ان کو یہ کرتا ہے بھی شرم نہیں آتی اتنے یہ حبیث لوگ ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو